دیر سے ملتا ہے نباسہ ایسا حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے نبی کریم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا خواب ہے میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہت ہی بھیانک خواب ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے تو ملفضل فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسمِ اقدس کا ٹکڑا میری آہوش میں رکھا گیا ہے تو سید المرسلین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تُو نے اچھا خواب دیکھا ہے انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور پھر ام الفضل فرماتی ہیں کہ واقعی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ میری آہوش میں آئے پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ ان قریب میری ہی امت میرے اس بچے حسین کو شہید کرے گی حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس بچے کو کہ جبریل نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دی آپ کی ولادت با سعادت پر جبریل اللہ کی طرف سے مبارک بات بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی کیا اس وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے نازک گلے کو چوم رہے تھے جبریل علیہ السلام نے آپ دیدہ ہو کر عرض کی اے محبوبِ خدا علیہ السلام آپ جس گلے کو بڑی محبت سے چوم رہے ہیں اس گلے پر خنجر چلے گا اور آپ کہیے بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اور یہ ہے اس جگہ کی سرخ مٹی سیدہ زہرہ نے اپنے باپ کو بیٹے کا گلہ چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا ابباجان لوگ تو اپنے بیٹوں کا مو چومتے ہیں پیشانی چومتے ہیں اور سر کو بوسا دیتے ہیں مگر آپ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کا گلہ کیوں چومتے ہیں تو سید المرسلین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا بیٹی میں نو اج و ویلا یاد پہ آوے میں نو اج و ویلا یاد پہ آوے جد ظالم ظلم کرسن ایس میرے حسین دے گلتے اوہ تیر تلوار چلیسن جناب سیدہ نے عرض کی ابباجان کیا اس وقت آپ نہ ہوگے کیا میں نہ ہوگی اور کیا علی نہ ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی نہ میں ہو مانگا تے نہ تو ہوئے گی نہ ہو سی شیر خدا دا ایک اے زینب رندی ہو سی جد تکسی حال بھیرا دا ایک اے زینب رندی ہو سی جد تکسی حال بھیرا دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے شیر خدا نے عرض کی آقا اس کا نام تو اس کا نانہ پاک ہی رکھے گا اس کا نانہ پاک ہی رکھے گا ابھی نبی پاک خاموشی تھے جبریل امی علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت قبول فرمائیے اس بچے کی ولادت کی مبارک باد قبول فرمائیے اور پھر خدا فرماتا ہے اس بچے کا نام حسین رکھا جائے گا قملی والے نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کان میں ازان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین یہ تیرے نانے مصطفیٰ کی آواز ہے اس کی لاج رکھنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور دھانے پاک کی طرف دیکھا نگاہ سے نگاہ ملی نظر سے نظر ملی تو امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان آپ فکر نہ کریں اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں مسجدوں پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کے سناوں گا جب تک دنیا قاہم رہے گی امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا اس لیے نہیں کہ وہ نواسہ رسول ہیں اس لیے نہیں کہ وہ جگرگوشہ بطول ہیں اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہیں نواسہ رسول ہونا بڑی سعادت جگرگوشہ بطول ہونا بڑی شان نور نگاہ علی ہونا بڑی عزت لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے خدا کو ناز ہے اور ہو بھی کیوں نہ سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی زمی والے بھی کرتے ہیں آسمان والے بھی جنت کی ہورے بھی کرتی ہیں بھشت کے علمان بھی اور زمی سے لے کر آسمان تک فرشت عرش تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا والے تعالی کی ہمت و سنہ تسبیح و تحلیل میں ہر وقت مشغول رہتا ہے مگر عرش عزین کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے جنت کی پرکیف فضائوں میں سجدہ کرنا آسان ہے جنت کی پرکیف فضائوں میں حمد و سنہ کرنی مشکل نہیں مسجد کے حجرے میں اللہ اللہ کرنا آسان ہے لیکن بیٹے کی لاش پر گوڑے دورتے دیکھ کر معصوم مسغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتا دیکھ کر عباس کے بازو کلم ہوتے دیکھ کر عون محمد کی ترپتی لاش دیکھ کر اور پھر اپنے جسم پر سیکر و زخم کھانے کے بعد بھی میدان کرپلا کی تبتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا حسین ہی کا کام ہے حسین ہی کا کام ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے جس پر خدا کو ناز ہے سجدہ